سورج کو ہم چھو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس آگ کے گولے کو جا کر یوں چھونا تو ممکن نہیں لیکن اس کے کتنا نزدیک ہم جا سکتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو خدرتی طور پر ہمیں بہت فیسنیٹ کرتا ہے کیونکہ سورج تمام زندگی کا منبع ہے اس کے بغیر زمین کا ہونا ممکن نہیں ہوتا اور سورج سے ایک خوف بھی آتا ہے زمین کے جو تپتے ہوئے سہرہ ہیں وہ اسی کے سبب ہیں تو میں اپنی بات ایک کہانی سے شروع کرتا ہوں بہت پرانی کہانی ہے کوئی تین ہزار سال پرانی ہے ایک بڑا آرکیٹیکٹ میمار تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا ڈیڈلس ڈیڈلس یونان کے کسی جزیرے میں اسے وہاں جانے کو کہا گیا کوئی بڑا بادشاہ اس زمانے کا اس سے ناراض ہوا تھا اس نے کوئی کام پورا نہیں کیا تھا پتہ نہیں تو اس کو اور اس کے بیٹے کو وہاں پر بھیج دیا گیا اب کئی سال وہ وہاں پر رہا اور یہ دیکھا کہ اس جزیرے سے تو پرندے اٹھ کر تو چلے جاتے ہیں لیکن اور کوئی نہیں جا سکتا تو پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہیں میں بھی اڑنا سیکھوں تو ادھر پرندوں کے پر تھے اس نے ان پروں کو جمع کیا پھر ان کو موم سے بند کیا اور ان کو ایک پر کی شکل دی اس نے بیٹے کو بھی یہ بتایا کہ بیٹے اب اپنے دونوں ہاتھوں پر باہوں پر تم پر لگاؤ گے اور ہم اس جزیرے سے اڑ کے چلے جائیں گے اس کی یہ بہت مشہور کہانی ہے ڈیڈیلس اور اس کا بیٹا اکارس کے نام سے اس کی کچھ اچھی خوبصورت تصویریں بھی اس کی جو میں دکھانا چاہوں گا this is the story of اکارس son of ڈیڈیلس تو خیر یہ ڈیڈیلس ہے اس نے پر باندے بیٹے پر بھی پر باندے پھر اس نے بیٹے کو دھکا دیا ایک انچائی سے بیٹے نے اپنے ہاتھ یوں پھڑ پھڑائے اور پرندوں کی طرح یہ اڑتے ہوئے چلے گئے اب بیٹا کچھ زیادہ شوخ ہو گیا اس نے کہا کہ مجھے اور اوپر جانا ہے تو اببو کہا اس نے کہنا نہیں مانا اببو چلاتے رہے کہ بیٹے اتنا اوپر نہ جاؤ اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ اوپر اڑتا چلا گیا اور اتنا اوپر چلا گیا کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ موم پگھل گیا اور یہ بیچارہ پھر آپ دیکھتے ہیں گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک کہانی ہے اس کہانی کا مقصد یہ کہ آپ بہت زیادہ سورج کے قریب جانی سکتے اس کی گرمی آپ کو ختم کر دے گی لیکن سورج ہمارے لیے انسانوں کے لیے بڑے تحیر کا باعث ہے ہم باز نہیں آتے ہم میں ادھر جانا ہی جانا ہے اس لیے کہ سورج سے زیادہ اہم چیز تو کوئی ہے ہی نہیں اور یہ جو دوسرے سیارے شیارے ہیں نا جیسے زمین اور میریخ اور اطارد اور وغیرہ وغیرہ یہ پورا جو نظام شمسی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سورج کے مقابلے میں میں آپ کو یہ ایک بتاتا ہوں کہ جو ماس آف سولر سسٹم ہے یہ 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 1.0014 ماس آف دہ سن یہ جو یہاں علامت ہے ایم بیتے ڈاٹ یہ ماس آف دہ سن ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کتنا ہے تو مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے but i think it is 2 times 10 to the power 30 کلو گرام 10 10 10 10 مگر اس کا کیا مطلب ہوا 0.0014 یعنی کہ 99.8% نظام شمسی کا وزن اس کا ماس سورج کے اندر مرکوز ہے سورج کتنا گرم ہے well depend کرتا آپ سورج کے کس حصے کی بات کرتے ہیں تو سورج کوئی دوسرے ستاروں کے مقابلے میں کچھ بہت زیادہ گرم نہیں ہے ہمارے حساب سے تو یہ بہت گرم ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا رنگ نظر آتا ہے اس کا ییلویش پیلا وہ تو مغرب کے بات نا it is ییلویش تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ پیک کرتی ہیں اپنی انتہا پر پہنچتی ہیں ییلو لائٹ پہ جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی ستے کا درجہ حرارت کوئی چھپن ستاون سو ڈگریز سینٹی گریٹ ہے فیفٹی سیون ہنڈرڈ ڈگریز سینٹی گریٹ جو کہ بہت زیادہ گرم نہیں ہے اس سے دس گنا زیادہ گرم ستاریں ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے کتنی روشنی اور توانائی نکلتی ہے تو اس کو لیومیناسٹی کہتے ہیں اور اس کو L اس طرح سے لکھا جاتا ہے L for لیومیناسٹی یعنی کہ اس میں سے کتنے وات نکلتے ہیں وات کا مطلب ہے how many joules per second تو یہ اس کی جو مقدار ہے خاصی ہے مگر یہ دوسرے ستاروں کے مقابلے میں کچھ خاص نہیں ہے جو دوسرے ستارے ہیں وہ اس سے بہت دھیمے بھی ہو سکتے ہیں اس سے ایک ہزار گنا زیادہ دھیمے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے ایک میلین دفعہ زیادہ چمکدار بھی ہو سکتے ہیں تو ہمارا جو ستارہ ہے کوئی ایسا خاص نہیں ہے وہ بڑا درمیانہ قسم کا ہے ٹھیک ہے ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کے مقابل تو ہمارا گزارہ نہیں ہوگا لیکن اگر پوری کائنات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک عام سا ستارہ ہے مگر کیونکہ یہ عام ستارہ ہمارے لئے اتنی اہمیت کا حامل ہے اس لئے ہم اس کی ہر چیز جاننا چاہیں گے کیوں جاننا چاہیں گے اس پر میں تھوڑی دیر بعد گفتگو کروں گا سورج کی طوانہ ہی کہاں سے آتی ہے where does it get its energy from ہاں nuclear fusion nuclear fusion میں کیا ہوتا ہے nuclear fusion میں ہاں ہاں لیکن خاص طور پر سورج کے اندر جو جو ایندھن ہے جو فیول ہے وہ کیا ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن ہے جیسے پٹرول ہے نا وہ پٹرول ہائیڈروجن گیس ہے اور یہ ہائیڈروجن جل کر جل نہ کہنا تو غلط ہوگا لیکن جب اس میں fusion کا عمل شروع ہوتا ہے یعنی کہ ہائیڈروجن ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک دوسرا انصر بنتا ہے ہیلیم تو ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جاتا اور کتنا اس میں سے یہ کس رفتار پر خرچ کر رہا ہے آپ یہ سن کر شاید حیران ہوں گے میں خود حیران ہوتا ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ سورج اتنا زیادہ ایندھن کیسے خرچ کر سکتا ہوں گے it is consuming سو سکس ہندرد ملین ٹنز آف ہائیڈروجن پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں چھ سو ملین ٹن یہ خرچ کر رہا ہے اور یہ اس کا بیشتر حصہ ہیلیم میں تبدیل ہو رہا ہے جو باقی باندھا ہے وہ توانائی کی صورت میں نکلتا ہے اور پھر ایسے ضرروں کی صورت میں نکلتا ہے جو زمین تک پہنچتے ہیں اور جس کو سولر ونڈ کہتے ہیں تو جو سورج کی ستے سے ہماری طرف ایک سمجھ دیجئے ایک بوچھاڑ ہے پارٹیکلز کی آلفا پارٹیکلز ہیں زیادہ تر وہ زمین تک پہنچتے ہیں اور زمین کیا پوری کائنات میں پھیلتی ہیں اور جو دوسرے سیارے ہیں ان تک پہنچتے ہیں اب جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ اس کو پہچاننا کیوں ضروری ہے اس لئے کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہو سکتی ہے ہے نہیں اس لئے کہ زمین کا اپنا ایک مگنیٹک فیلڈ ہے اس مگنیٹک فیلڈ میں جب یہ آلفا پارٹیکلز آتے ہیں آلفا پارٹیکلز آپ جانتے ہیں کہ یہ دو پروٹونز اور دو نیوٹرونز پر مشتمل ہے پروٹونز کیا ہوتے ہیں پوزیٹیبلی چارجز ہوتے ہیں تو جب ایک پوزیٹیبلی چارج پارٹیکل کسی مگنیٹک فیلڈ میں سے گزرتا تو وہ یوں بینڈ کر جاتا ہے لہٰذا جو سورج سے ہیلیم کے پارٹیکلز آلفا پارٹیکلز ہماری طرف آتے ہیں زمین کا مگنیٹک فیلڈ انہیں مور دیتا ہے اور کچھ ان میں سے ٹریپ ہو جاتے ہیں اور یہ ٹریپ ہو جاتے ہیں نورت اور ساؤتھ پول میں اس کے اردگن اچھا لیکن لیکن اس میں کمی بیشی جب آتی ہے تو بہت بڑے پیمانے پر تبھائی آتی ہے ایسے ہوا تھا کہ کچھ سال پہلے میرا خالے دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے کینیڈا کا جو پورا نظام تھا بجلی کا سٹھپ ہو گیا وہ اس لئے کہ کینیڈا اوپر ہے نا نورت کی طرف ہے تو جب ایک طوفان آیا وہ شمسی طوفان تھا یہ نہیں کہ زمین پر کوئی طوفان آیا the whole electricity grid of Canada collapsed اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولر سٹارمز کیا ہیں یہ بعد میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں میں جانے والا ہوں مگر یہ جاننا کہ سورج سے یہ ضرورے کس انداز میں نکلتے ہیں کس رفتار پہ نکلتے ہیں اور ان میں اونچ نیچ کیوں آتی یہ ہمارے لیے ہمارے اب روز مرہ کے کاموں کے لیے بھی انتہائی ضروری ہو گیا کیونکہ آپ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں نا یہ کیسے کیسے ممکن ہیں چلیے ایک تو یہ کہ فائبر آپٹک کیبلز ہیں فائبر آپٹک کیبلز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جو مسنوی سیارے ہماری زمین کے گرن گھومتے ہیں تو ادھر سے ریڈیو کے ذریعے سے یہ انٹرنیٹ ہم تک پہنچتا ہے اچھا اب اور صرف اور ساری جی پی ایس جو ہے وہ اسی پر منصر ہے اب اگر آلفا پارٹیکلز کی آمد میں تیزی ہو جائے ایک شمسی طوفان کے نتیجے میں تو یہ پورا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے میں نے یہ سنا ہے اور یہ کچھ کیلکیلیشنز ہیں کہ دو ہزار پچیس میں یا دو ہزار تیس میں اب مجھے یاد ایک بہت بڑے شمسی طوفان کی توقع ہے یہ این ممکن ہے کہ اس وقت ہی آئے اس صورت میں جو سیٹلائٹ ہیں جو زمین کے گرد اس وقت گھوم رہے ہیں ان کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ سیٹلائٹ اوپر بھیجنا کوئی سستہ کام تو ہوتا نہیں ہے اگر یہ سیٹلائٹ تباہ ہو گئے اور دیکھیں ان کو بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا سیٹلائٹ کو آپ رینفورس تو کر سکتے ایک حد تک لیکن اس سے زیادہ نہیں جو جا چکے ہیں اس جا چکے ہیں لیکن جب یہ طوفان آئے گا تو تباہی اس کے ساتھ آئے گی اچھا تو یہ کچھ سورج سے متعلق باتیں تھی اب جو نئی بات مجھے آپ کو بتانی دوہزار اٹھارہ میں ایک خلائی جہاز روانہ کر دیا گیا سورج کی طرف اس کا نام ہے پارکر سولر پروبو اور اس کی تصویر یہاں بڑی اچھی بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ زمین سے چھوڑا گیا اور چار سال پہلے یہ لانچ ہوا اس نے اب تک بارہ چکر لگائیں سورج کے گرد اور ہر دفعہ جب وہ جاتا ہے سورج کے پاس سے تو وہ تھوڑا اس کے مزدیک جاتا یہ کل چوبیس چکر لگائے گا یعنی کہ اس کے کوئی ساڑھے تین یا چار سال باقی رہ گئے اور اس کے بعد پھر یہ ٹھوس ہو جائے کیونکہ اس کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے آلفا پارٹیکل سے تو اس کی الیکٹرونکس بھی ختم ہو رہی ہے اور خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں سوڑر سوڑر پروب یا دیکھ سکتے کہ اس کے یہ سوڑر پینلز ہیں یہ ہمیشہ سورج کی طرف فیس کر رہا ہوتا ادھر جو درجہ حرارت ہے اس کے سامنے والے حصے کی طرف وہ کوئی زیادہ سے زیادہ چودہ سو ڈگریز تک جا سکتا کیونکہ چودہ سو ڈگریز کے بعد تو کوئی مٹیریل اتنی گرمی سہ نہیں سکتا اچھا اگر آپ لوہا گرم کریں آپ کسی لوہار کے پاس چلے جائیں تو کیا ہوتا وہاں پر لوہا ڈالتا آگ میں اور اسے بھٹے میں اور اس کو گرم کرتا اور گرم جاتا آئین ملت اراؤنڈ ایلیون ہندر ڈگریز سنتی گری اب یہ اس قدر گرم ہے آگے کی طرف یعنی کہ جو فرنٹ فرنٹ فیسنگ کے سن چودہ سو ڈگری پر ہے اس کے پیچھے جو ڈھر ساری الیکٹرونک ہے وہ تو ظاہرے کے اس ٹیمپریچر پر فنکشن نہیں کر سکتی جو پیچھے کا حصہ ہے that is only 30 40 دیگری اس سے زیادہ یعنی کہ جو روم ٹیمپریچر ہے ہمارا اس وقت ہمارا 24 ڈگری ہے اس کمرے میں تو اس کے لگ بھگ ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آپ کی جتنی بھی الیکٹرونک ہے سمی کنڈکٹر الیکٹرونک ہے وہ ایک حد سے آپ اس کو زیادہ گرم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں خرابی آجاتی جو ہولز اور الیکٹرون واپس مکس ہو جاتے اس کا پورا کرسٹل سٹرکچر بھی خراب ہو جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اگلا حصہ اتنا گرم ہونے دیں لیکن پچھلا تھنڈا کیونکہ ایک تو نیچرل ریڈییشن ہوتی ہے آپ کو یہ پتا کہ ہر گرم شہ ریڈیییٹ کرتی ہے اور سٹیفان بولزمان لاؤ ہے جس سے کچھ لوگ جو فیزکس ادھر پڑھ چکے وہ جانتے ہوں گے that goes as سیگما constant t to پاور فور تو اس وجہ سے یہ تدرے تھنڈا رکھا جا سکتا ہے لیکن یہ بہت بڑھ اچیومنٹ ہے کہ اس کو تھنڈا رکھا گیا بہرحال اب یہ بارہ چکر لگا چکا ہے اور اب میں دو چھوٹی چھوٹی موویز آپ کو دکھاؤں گا یہ پندرہ پندرہ سکتا لیکن میں نے چھوٹی تین ریپیٹس بنایے ایک چار ریپیٹس بنایے تاکہ یہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ پائیں سو لیکن 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 بند کرلیں سو this is the start of the solar encounter in May 2022 this is the year 2022 دیکھتے نہیں آپ okay so now it is in orbit 12 and it is 22.8 million miles from the sun and the end of the encounter is also that so یہ yellow line this is when it was at closest 22.8 million miles from the sun جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک solar diameter سے بھی کم کا فاصلہ ہے اچھا ٹھیک اچھا اب اب ایک منٹ رکھ جائیں اب ویڈیو نہ دکھائیں یہ okay so each time it is going it is getting closer and closer to the sun جو بارمی دفعہ یہ گیا تو یہ کروموسفیر کے اندر داخل ہوا ہے کروموسفیر ابھی میں آپ کو سورج کا پورا سٹرکچر سمجھانے والا ہوں اس کی سورج ہمیں لگتا ہے نا کہ ایک صرف آگ کا گولہ ہے لیکن اس آگ کے گولے میں بہت سٹرکچر ہے اس کے جو مختلف حصے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤ ہے وہ کیا کیا ہیں اس کا جو اوپریلا خول ہے وہ ایسے لگتا کہ کسی کے بال اڑے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں جیسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے خاص طور پہ جب یومیلیٹی زیادہ ہوتی تو یہ اس کے اندر کروموسفیر کے اندر اس وقت گھوسا ہوا ہے اچھا ہے لیکن پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سولر پارکر پروب کا سورج کے اتنے نزدیک جانا کیسے ممکن ہوا چلیے اب آپ ویڈیو دکھائیں اس چیز کو میں ایکسپلین کروں گا مزید اس کو سلنگ شوٹنگ کہتے ہیں اچھا یہ اس کا نہیں ہے یہ 1979 کا ہے ویڈیو ون کا اور یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہوگا نیچے اس کی سپیڈ ہے 21 کلومیٹر پر سیکن now this is the distance to the nearest planet اچھا اب دوبارہ شروع ہو سیکنڈ جیسی ایسے زمین سے اوپر اٹھا سلو ہو گیا لیکن پھر ایک planet نے اس کو دھکا دیا ایسے اس کو planet کے نزدید لایا گیا کہ planet نے اس کو دھکا دیا تو یہ آگے چلا اور پھر اگلے planet سے ٹکر آیا یہ پھر سے دیکھیں you see it is aiming for that planet ٹکر ہوئی اور پھر دوبارہ ٹکر ہوئی یہ بڑی مزے کی چیز ہے یہ تو آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کیا ہے this is called sling shot سب اپنے بچپن جھولوں پر بیٹھیں جب آپ اوپر ہوتے ہیں جھولے کے تو آپ کی رفتار zero ہوتی جیسے جیسے آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ کی رفتار بڑھتی ہے کیوں اس لیے کہ شروع میں آپ کی پوٹینشن انرجی سب سے زیادہ تھی اور جب آپ نیچے آئے تو پوٹینشن انرجی سب سے کم ہوئی جو فرق ہے وہ پھر ہر کی توان آئی کینیٹک انرجی میں تبدیل ہوئی تو این یہی اصول استعمال کیا جاتا ہے ایک خلائی جہاز کی رفتار کو تبدیل کرنے کے لئے اگر میں سورج کی طرف ایک بندوق لے کر چلا ہوں تو کیا ہوگا آپ کا خیال ہے کہ وہ گولی چلی جائے گی سورج میں اچھا نشانہ لگاؤں گا چلی جائے گی نہیں اچھا چلی اوکے آپ کہتے ہیں کہ گرائیوٹی کی وجہ سے اوپر جائے گی پھر واپس آ جائے گی یہ ہے نا آپ کا اتراز میں ایک ایسی اچھی بندوق آپ کو دیتا ہوں باڑا کی خریدی جو گولی کو اتنا تیز چلائے گی کہ وہ زمین سے نکل جائے گی تو پھر پھر چلی جائے گی گولی سورج پر جائے گی کہ نہیں جائے کیوں نہیں جائے گی پھگلے نہ پھگلے مجھے اس سے کچھ نہیں یہ تو اتنا اچھا ہوگا کہ زمین پر جتنا بھی کوڑا ہے میں اٹھا کر اوپر پھینک دوں سارا waste disposal ہمارا اس میں ہو جائے گا تو why will that bullet not reach the sun چلی کوئی کوئی کھالی ہے کھالی ہے پورا کھالی ہے کھالی ہے کھالی ہے تو چھوڑ let's have more guesses on this سر اس کا کوئی sideways component of velocity ہوگا تو یہ بتائیں کہ کیا مطلب بات مطلب it won't be headed directly towards the sun if you just aim for it کیونکہ ارث move کر رہی ہے تو اس کا ایک بات ساری یہ ہے کہ زمین ساکن تو نہیں کھڑی تو نہیں ہے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے ایسے اچھا اور کوئی یہ مجھے بتائے کہ کس پیٹ پہ جا رہی ہے سورج اپنی کلومیترز ہمارے کلومیترز پر سیکنڈ بہت تیز یعنی کہ اگر آپ نے گولی اس پر اس طرف یا جس طرف بھی آپ نے چلائی تو زمین کے ساتھ ہی چلے گی اس سپیڈ لے کر چلے گی تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی امید ہی نہیں بنتی کہ یہ گولی جا کر سورج کو لگے تو پھر اس کو کیسے یعنی اس کی سپیڈ ہمیں بہت کم کرنی پڑے گی تا کہ یہ سورج کے نزدیک جا سکے تو ہوا یہ جو گولی یہاں سے چلی گولی سے مطلب یہ کہ پار کر سولر پروپ جو چلا یہاں سے اس کو پہلے مرکری کے ساتھ ٹکرایا گیا ہلکا ساتھ ٹکر اچھا ٹکر سے مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کے ایٹمسفیر میں گھوسا لیکن یہ کہ اس کے گریویٹیشنل فیل میں گھوسا تو گریویٹی نے جو وینس کی گریویٹی ہے اس نے اپنی طرف کھینچا تو اس کا رخ بدل گیا اور اس کی تو جب اگر وہ یوں جا رہا تھا اب وہ اس طرف جانے لگا ایک دفعہ جب کیا تو یہ اس بیزوی مدار میں آ گیا جو بالکل باہر کا ہے جو دوسری دفعہ کیا تھوڑا سا اور فرقہ ہے اب یہ بارویں دفعہ وہاں جا چکا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا بارہ دفعہ اور یہ جائے گا تو یہ ایک طریقہ ہے جو سپیس انجینئرز استعمال کرتے ہیں یہ سلنگ شوٹنگ کہلاتا ہے اور اس کو پلینٹری اسسٹ بھی کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہم جو بھی خلائی جہاز چھوڑتے ہیں زمین سے ہم کسی نہ کسی سیارے کا فائدہ اٹھا سپیڈ اپ کرنے کے لیے یا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے یا سپیڈ وہ ہی رہے لیکن اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اچھا اس میں آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ پریسیشن کی ضرورت ہے اور اس کے پیچھے جو ارصول ہے بہت ہی سادہ ہے یہ ہے جی M1 M2 آور آر سکویڈ علاوہ اس کے اور کچھ نے آئنسٹین کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اس کام کے لیے تو لوگ جو کہتے سائنس نام مکمل ہے نام مکمل ہے آپ کے کل کیا نظر آئے گا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں چار سو سال پہلے تھا وہ it is enough for us to do all these کھل tamashas آچھا آب آگے چلتیم یہ ephemerous calculator کہلاتا ہے ephemeral کا ایک انگریزی کا لفظ ہے ephemeral ذرا مشکن لفظ ہے مگر اس کے معنی ہے وقتی اس وقت جو ہے اس وقت سے مطلب یہ کہ آج اس calculator سے آپ جان سکتے ہیں اور یہ میں نے کل رات ڈاؤن لوڈ کیا تھا کل چھبیس تاریخ تھی چھبیس اگست دو ہزار بائیس تو اگست دو ہزار بائیس چھبیس آج ستائیس ہے آپ اپنے موبائل سے اس کو لوکیٹ کریں گوگل پر آپ ٹائپ کریں تو آپ کو ٹھیک پتا چلے گا کہ وہ سپیس کراف جو ہم نے چار سال پہلے لانج کیا تھا وہ اس وقت تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے آس پاس دوسرے سیارے کون سے ہیں جو دوسرے ستارے ہیں ان کے حوالے سے وہ کہاں پر ہے اب میں سورج کی طرف آتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع اصل میں سورج ہے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہزار سترہ کی ہے جب مکمل سورج گرہن ہوا تھا تو سورج کیسے گرہن ہوتا اس کے آگے چاند آجاتا اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارا چاند جو ہے وہ تقریبا پورا فٹ ہو جاتا ہے کہ وہ سورج کو بلوک کر سکتا ہے اس میں یہ محض ایک اتفاق ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن جب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں کتنے سو سال میں ایسے ہوتا ہے کہ ٹھیک چاند اس سورج کے سامنے آ جاتا ہے اور زمین سے یہ تصویر لی گئی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں تو this is the koronasphere یہ koronasphere کہلاتا ہے یہ سورج کی بلکل سطح پہ ہے اور یہ چاند نے اس کو بلوک کیا ہوا اور یہ پل بھر کے لیے ہوتا چند منٹوں کے لیے ہوتا اس کے بعد پھر چاند ادھر سے ہٹ جاتا پھر سورج آپ کو آہستہ آہستہ دکھائی دینے لگتا اچھا تو اس کے اوپر بھی آپ کو یہاں پر سولر فلیرز دکھائی دے رہے لیکن یہ جو باہر ہے اس کو کہتے ہیں koronasphere اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سولر جہاں پارکر سولر پروب جانے والا ہے بلکہ اس میں داخل ہو چکا ہے پارکر سولر پروب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا زیادہ سے زیادہ چودہ سو ڈگری سنٹی سکتا لیکن جو کرونا کا ٹیمپرچر ہے میں نے آپ کو سورج کے ٹیمپرچر کے بارے میں کیا بتایا تھا ستے کی درجہ حرات کے بارے میں لیکن یہ جو کرونا سفیر ہے that is 1 million degrees centigrade 1 million تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارکر سولر پروب اس سے گزر سکے something that is 1 million degrees centigrade and this can withstand only 1400 degrees centigrade anyone over here who has a guess on that اب دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں زمین کو چھوڑی دنیا میں کوئی کائنات میں کوئی ایسی دھات نہیں ہے جس کو آپ اگر 3000 degrees سے زیادہ پر گرم کریں 3000 بھی میں زیادہ بتا رہا رہا ہوں شاید 2000 ہو 2000 کے بعد پھلنے دیگری کی بات ہو رہی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ you go into the coronasphere where there is a million degrees centigrade any guesses sir reflecting sheet لگا کے کوئی sheet نہیں ہے جو کہ آنے والی radiation ہے ان کو reflect back کر دے تو ہماری electronic سیتم ہے وہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے آنے والی radiation سے دیکھیں شیلڈ کی بات یہ تو آپ اس کے اندر اس وقت داخل ہو گئے تو پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی آپ ریفلیکٹ کہا کریں گے آس اور پاس ہر جگہ آپ کو یہ کرونا کا مادہ ملے گا تو you are being bombarded equally from all sides پھر کیسے ہو سکتا اچھا ہاں اوکے الومینیم کی وجہ سے الومینیم تو پگل جاتا وہ ہزار ڈگری پگل جائے گا لوہ تو اس سے بھی الومینیم پہلے پگلتا آئرن بعد پگلتا یہ جس کا بنا ہے پتہ نہیں کون سے کرومیم سٹیل ہیں مجھ نہیں پتہ وہ چودہ سو ڈگری تک جا سکتے میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ ایک میلین ڈگری ہے تو چیز ہی کچھ اور یہ کیسے ممکن ہوا اچھا چل یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سکتے اگر گرم ہوا کا جھونکہ آپ لگے رہے ہیں ستر اسی ڈگری تب آپ کو کچھ محسوس ہوگا لیکن اگر وہ پانی ہو ستر اسی ڈگری پر تب تو آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے اور آپ شاید سکھائیو بھی نہ کر سکیں تو بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ تیمپرچر کتنا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ آپ پر کتنی ہیٹ ٹرانسفر ہوئی تو یہاں جو کورونسفیر ہے یہ اصل میں بہت باریک ہے گرم ہے لیکن باریک ہے چنانچہ اس کے اندر جو ہیٹ کپیسٹی ہے سو کم ہے لہٰذا ایک مختصر وقت کے لیے جب یہ پارکر پروب وہاں سے گزرتا ہے تو یہ اتنی ہیٹ نہیں جذب کرتا کہ وہ تباہ ہو جائے جیسا کہ آپ جلدی سے کسی چیز کو چھویں اور پھر ہاتھ ہٹا دیں تو یہ تب ممکن ہے ایکچولی میٹرز ہر مچ ایٹ آپ ایبس 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 سورج کی ساخت کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جو سورج کا انجن ہے واقعی تو سارے پیئے ہیں اور دروازے اور یہ وہ سمجھ جاگر گاڑی کا حوالے سے دیکھنا اس کا انجن بیلکل بیچ میں ہے یہاں پر یہ دیکھنا چھوٹا ہے یہ پورا سورج کتنا بڑا ہے سمجھ لیجے کہ کوئی پانچ سیکنڈ لگتے روشنی کو ایک طرف سے دوسری طرف پہنچ میں کیونکہ میری یاداش اتنی اچھی نہیں تو میں آپ کو کلومیٹر میں نہیں بتا سکتا لیکن تکس about five seconds four and a half seconds for light to go from one end to the other how much time does light take to come from the sun to earth eight minutes تو اس حساب سے میں حساب لگا رہا ہوں آپ بھی حساب لگا ہیں اپنے دیماغ میں کہ کتنے solar radii کے فاصلے زمین کتنے solar radii کے فاصلے پر ہے کوئی سو سو میرے حساب کے مطابق ہے تو اگر سورج جتنا گولا ہے گولے کا سائز ہے تو سو ایسے گولے ہوں گے ہمارے اور سورج کے بیچ میں سو 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 گولے اتنے ہوں گے یہ ایک سکیل سیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم ہم ہمیشہ سکیل کی بات کرتے ہیں یہ جو 10 20 پرسنٹ کا فرق ہے یہ تو بعد کی بات ہے first thing to do is to get your order of magnitude correct atom اتنا ہے کہ اتنا ہے actually ساری بات یہ ہے کہ ہمیں orders of magnitude یاد ہونے چاہئے تو چلی یہ اسی کو دیکھتے ہوں اس انجین کے اندر ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو رہی ہے اور ادھر سے جو گرمی نکلتی ہے جو جو انرڈی نکلتی ہے اس میں فوٹون ہوتے ہیں اور ہیلیم ایٹمز بھی ہیں فوٹون اتنے زیادہ ہیں کہ جو بیشتر انرڈی کا حصہ ہے وہ ریڈییشن کی صورت میں باہر نکلتا اب اوپر یہاں پر جو ہے کنویکٹیو زون آتا جب آپ کسی برطن میں پانی دیکھتے ہیں جو آگ سب سے جو نچلا حصہ ہے برطن کا اس میں جو پانی ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا سب گرم یہاں یہاں پہنچ یہاں پہنچتی ہے اچھا اب یہ جو ستے ہے اس کی اوپر یہ ترہ ترہ کے کھیل تماشے ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ آپ کے پاس یہ سائیکلز ہوتے ہیں تو کبھی ان میں دھاریں مل جاتی ہیں اور کبھی جدہ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس سورج کے اندر استراب پیدا ہوتا ہے وقتن فوقتن کچھ ہو جاتا ہے اور اس اچانک سولر فلیرز نکلتے ہیں یہ سولر فلیرز بعض دفعہ بہت بڑے ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہے لارج ایرپٹیو پرومیننس تو اس کی اس میں جتنی توانائی ہے وہ ایک کروڑ ایٹم بموں سے زیادہ ہے اور یہ اوپر سورج کے اٹھتا ہے کوئی سمجھ دیجئے to one third of the solar radius اس میں بڑا کی طاقت ہے اور یہ تو خیر بہت بڑا ہے لارج ایرپٹیو پرومیننس لیکن جگہ جگہ آپ کو یہ سولر فلیرز دکھائی دیکھیں اور ان کی وجہ سے sun سپوٹ سورج کے چہرے پر دھبے ہیں یہ بات چائنیز نے نوٹ کی تھی آج سے کوئی کئی سو سال پہلے کی بات سپوٹ 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 ہمارے بیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حام جیسا کہ میں آپ کو بتایا یہ سولر یہ سن سپوٹ کیوں بنتے ہیں اور کتنی دیر تک رہتے ہیں اور ان سے جو جو پرومیننس بنتی ہیں سولر پرومیننس یہ کتنی اینرڈی کرتی ہیں اور کیا ہم ان کی پیشن کو ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمارے سیٹلائٹ سسٹم کی بقا اسی میں ہے اور جو کینیڈا جیسے ملک ہیں جو پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی اس کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ اور تصویریں میں آپ کو دکھاتا چنگاریا اٹھ رہی ہیں سورج کی ستے پر سے اور یہ یہ اگر یہ لائٹ بند ہو سکے بڑا اچھا ہوگا یہ آپ دیکھیں کہ یہ تصویر ہے یہ تصویر پارک کی تصویر نہیں ہے لیکن آپ سی دیز سولر ایکتیویٹی اوگر یہ تین سپوٹس خاص طور پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور پھر بہت سے دوسرے چھوٹے سپوٹس ہیں یہاں سے جو مادہ اوپر اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ واپس بھی چلا جاتا ہے اس کے اندر ایک مسلسل حرکت ہے اب کوئی چیز اوپر جائے اور نیچے مڑ کے ایسے آئے یہ کوئی نارمل چیز تو نہیں ہے ہم زمین پہ تو ایسی چیز نہیں دیکھتے کہ اوپر جائے اور پھر ایسے مرکے آئے واپس اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی اوپر ایک مگنیٹک فیلڈ ہے اور مگنیٹک فیلڈ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا زمین کے حوالے سے کہ جب ایک چارج پارٹکل مگنیٹک فیلڈ میں سے گزرتا تو وہ بینڈ ہو جاتا ہے جو سورج میں ایکٹیویٹی ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس کے مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اب آپ یہ بھی پوچھ سکتے کہ سورج میں مگنیٹک فیلڈ کہا سے آیا مگنیٹک فیلڈ ایک ہی وجہ سے آتا کہ چارج آپ کسی تار کو گھوماتے ہیں مگنیٹک فیلڈ میں اچھا تار کے اندر کیا الیکٹرون چارج ہیں تو جب ایک کنڈکٹر جس کے اندر الیکٹرون ہیں چارجز ہیں کسی مگنیٹک فیلڈ میں گھومتا ہے تو اس کے اوپر ایک قوت عمل کرتی اور اس کے نتیجے میں کرنٹ فلو کرتا یہاں پر کیا چیز گھوم رہی ہے جس سے مگنیٹک فیلڈ پیدا ہو رہا ہے سورج میں اچھا یہی سوال میں آپ سے زمین کے بارے میں کہہ سکتا ہوں سورج گھوم رہا ہے چکر کاٹتا ہے جس طرح زمین گھومتی ہے اپنے مہور جو روٹیشن ہے اچھا اس روٹیشن کی وجہ سے زمین کا مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا وہ مگنیٹک فیلڈ تو پھر آپ کے کمپسز بیکار ہو جائیں گے اور اور کبوتر بھتک جائیں گے they can sense the مگنیٹک فیلڈ yes yes any idea how they can sense the مگنیٹک فیلڈ مجھے بھی نہیں پتا i tell my that is a very interesting area کہ کبوتروں کو مگنیٹک فیلڈ کے بارے میں کیسے پتا چلتا ہے کوئی ہے ان کی حص ہے جو ہم میں نہیں ہیں تو وہ جان سکتے ہیں کہ شمال کہا جنوب کہا خیر غرض یہ کہ زمین کے گھومنے سے مگنیٹک فیلڈ زمین پر پیدا ہوتا ہے سورج کی گھومنے سے مگنیٹک فیلڈ وہاں پیدا ہوتا ہے اب آپ یہ سوچتے ہوں کہ سورج اتنا بڑا ہے اس پر بہت بڑا مگنیٹک فیلڈ ہوگا مگر وہ باد دارت ہے سورج پر جتنا مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ایک گاؤس کا ہے اور زمین پر بھی ایک گاؤس کا ہے تو یہ جو گھومنا ہے یہ کچھ بہت زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہوتا اس سپیڈ پر گھومنا بہت زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہوتا مگنیٹک فیلڈ کرنے میں لیکن کیونکہ یہاں بہت سے باخبر لوگ موجود ہیں میں ان سے ایک سوال یہ کروں گا کہ کون سے ایسے اجسام خلا میں جن کے گھومنے سے بڑا کا مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا بہت زیادہ 10 to the power 12 گاؤس تیسلا کا مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہاں نیوٹرون سٹار جو تیز گھومنے واحد نیوٹرون سٹار ہیں جن کو پلسار کہتے ہیں ان پلسار سے ان پلسار میں جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کی مقدار کوئی 10 to the power 12 گاؤس کے لگ بھگ ہے یعنی کہ بہت ملیون آف ٹیسلا کے برابر ہیں yes so all this is linked with rotation اب سورج جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ایک بہت عام ستارہ ہے مگر کیونکہ ہمارے نزدیک ہے اس لئے ہم اس کو اچھی طرح سے investigate کر سکتے ہیں اس کی جو ساخت ہم نے جانی ہے یہ بھی ایک لمبی کہانی بنتی ہے depend کرتا کہ یہاں پر کتنا انکرست ہے اس کو جان نے میں لیکن سورج کی گہرائیوں میں ہم جا کر دیکھ نہیں سکتے اتنا زیادہ گرم ہے اس کے بلکہ باہر ہم نے جا کے دیکھا کرون اس فیر کو جا کے دیکھا لیکن اس کی گہرائیوں میں جا کر فوٹون سے نہیں دیکھا جا سکتا ادھر سے جو فوٹون نکلتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا نا انجن کے باہر جو کور کے باہر ہے ایک ریڈییشن زون ہے اور وہ ریڈییشن زون اس کور کو شیلڈ کرتا ہے لہٰذا کوئی امید ہی نہیں بن سکتی کہ ہم کبھی سورج کے کور میں فوٹون کے ذریعے سے دیکھ سکیں اس کو مزید فوٹون کے ذریعے سے انبیسٹی گیٹ کر سکیں تو کیا بالکل ہی ناممکن ہے آنسر is نو جو روشنی نکلتی ہے جو توانائی نکلتی ہے سورج میں سے وہ بنیادی طور پر اس بیٹا ڈکے کے نتیجے میں نکلتی ہے تو جو نیوٹرون پروٹون اس کے نتیجے میں الیکٹرون تو نکلتا ہے جو چارج پارٹیکل ہے جو ٹکر کھا کر ٹکر مار کر پھر تتر بتر ہو جاتا اپنی اپنا رخ بدل دیتا اپنی انرجی تبدیل کر دیتا لیکن یہ جو پارٹ اس سے نکلتا ہے نیوٹرینو کے نام سے نیوٹرینو کسی چیز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا اور یہ وجہ ہے کہ یہ سورج سے جب اس کے انجن سے نکلتا ہے تو پورا سورج پالانگ کے اس میں سے گزر کے زمین تک پہنچتا پس ایک 2% کا فرق آتا ہے وہ 2% کا اس لیے کہ اس نیوٹرینو کو گزرنا پڑتا ہے سورج کے تمام مادے میں سے اور اب ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے نیوٹرینو کی ایک قسم نہیں ہے نیوٹرینو کی تین اقسام ہے اچھا اب ایک قسم دوسری قسم میں تبدیل ہوتی اور وہ تبدیل ہوتی ہے depending on the density of matter تو یہ ایک discovery تھی جو وولفنسٹائن effect کہلاتی ہے وولفنسٹائن کارنگی میلن یونیورسٹی میں ہوتا تھا میں بھی وہاں پروفیسر تھا میں وہاں پوسٹ آک تھا تو بڑا پیارا آدمی تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہ چیزیں دریافت کر رہا تھا خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی چیز ہے وہ تو بس کام ہی کر رہا تھا اس پر لیکن اس وولفنسٹائن effect کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ سورج کی جو مختلف تیہیں ہیں وہ کتنی موٹی ہیں ان کے اندر ہر تیہ میں جو درجہ حرارت ہے سو کتنا ہے کوئیہ کہ نیوٹرینو آسٹرو فیزکس ہے نیوٹرینو آسٹرونمی سے ہم سورج کے اندر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سولر موڈلز ہوتے ہیں اب میں تیوریٹیگل فیزکس کی طرف آتا ہوں تو تیوریٹیگل فیزکس میں یہ کہ ہم جانتے ہیں جو بیسک ایکویشن آف موشن ہیں سو کیا ہیں ہمیں اگر یہ مزید پتا ہو کہ کون کون سے اناصر ہیں تو ہم پھر یہ پریڈک کر سکتے ہیں کہ ان کی کسافت کتنی ہوگی ان کا درجہ حرارت کتنا ہوگا ایک پورا سولر موڈل بنتا ہے اور کچھ فیزکس ایسے ہیں جو اپنی زندگی اسی پہ سرف کرتے ہیں سولر موڈلنگ پر سرف کرتے ہیں اب وہ سولر موڈلنگ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نیوٹرینوز کی تعداد جو سورج سے آ رہی ہے سو کم ہے اور وہ پریشان تھے اور وہ پریشانی تب دور ہوئی جب ولفنسٹائن کی یہ دریافت ان تک پہنچی so this is the whole story of how we can look inside the sun تو ٹھیک ہے اب آنے والے وقتوں میں ہمیں مزید یہ پتہ چلے گا سولر پارکر سولر پروب سے کہ جو کرونا سفیر ہے اس کے اندر اور کیا ہے اچھا کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے یہ پارکر سولر پروب یہ اگر ہم دیکھیں کرونا سفیر میں تو یہ اس کے آگے بہت ہی کم ڈینسٹی ریریفائیڈ یہ ایسے گزر رہا ہے تو ایک ایریہ ہے جو آلفوین لیمیٹ کہلاتا ہے جو ریڈییشن ہم تک پہنچتی ہے وہ بیسیکلی تو سولر سرفیس پر پہنچ تی ہے لیکن جو سولر ونڈ ہے وہ آلفوین لیمیٹ کے بعد سے شروع ہوتی ہے لہذا یہ جاننا کہ آلفوین لیمیٹ کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے وہ بینڈ کیا ہے وہ پارکر سولر پروب کا ایک بڑا مشن ہوگا مشن ہے اور یہ بارویں چکر میں بس یہ اس کے اندر داخل ہوا ہے اگلے جو اس کے چکر رہ گئے ہیں اگر وہ سلامت رہا دیکھیں یہ بھی ہو سکتا کہ اس کی الیکٹرونکس میں کوئی خرابی آ جائے تو پورا مشن ناکام ہو سکتا ایسے ہوتا ہے بہت سے مشنز ناکام بھی رہے لیکن اب تک تو یہ ٹھیک چل رہا یہ شاید اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہے مگر یہ ہمارے نظام شمسی کے لیے زیادہ متعلق ہے زیادہ اہمیت رکھتا اوکے اپنی بات پوری کر دی اور اگر کچھ سوال ہیں سن سپورٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا تیمپریچر کم ہوتا ہے تو کیا کوئی سولر پروب سن سپورٹس پہ بیجا جا سکتا ہے اور کیا وہ سن سپورٹس میں موو کرتے ہیں سن سپورٹس آر موو آل ٹائم کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں وہ جو کنویکٹیو سائیکل جس کا میں نے ذکر کیا نا یہ مگنیٹک لائنز جب کروس ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں کوئی مگنیٹک اینوملی پیدا ہوتی ہے یہ پلازما فیزکس والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز جو جو بہت کمپلیکیٹر ہے اس کی میتمیٹیکل موڈلنگ کی جا سکتی ہے لیکن مختصر یہ کہ یہ سولر سپورٹس موو کرتے ہیں اور غائب بھی ہو جاتے ہیں اور اچانک بہت سے آئے بھی آتے ہیں ہاں ایک بڑی دلچسپ بات سورج کے بارے میں یہ ہے کہ ہر گیارہ سال کے بعد یہ سن سپورٹس ریپیٹ ہوتے ہیں اس اس کا تعلق پھر سولر انرجی سے بھی بنتا ہے تو زمین پر جو سولر انرجی آتی ہے وہ مستقل نہیں ہے آج کل جو ہے وہ میرا خیال تیرہ سو نووے وارٹس پر میٹر سکویر ہے تو جو بلیک ہول کی اوپر ہم نے سولر بھی خیر اس کی میں بات نہیں کر سکتا لیکن بالکل جو ایٹمی سی اوپر ہے سو دیٹ بی ایٹی نائنٹی وات پر میٹر سکویر اس میں کوئی پانچ سات فیصد کی ویرییشن آتی جو کے خاصی ہے اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں جو آ کلائمیٹ چینج کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کا جو عمومی درجہ حراظ بڑھ رہا ہے اس پہ تو وہ اختلاف نہیں کر سکتے کیونکہ مو بولتا ثبوت ہے ہر چیز جنگلات جل رہے ہیں یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ سورج کی وجہ سے ہم ہم انسانوں کا اس میں کوئی خصور نہیں کیونکہ بلکل جھوٹ ہے آئل کمپنیز کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے لیکن there is it is a fact that there is a سولر سائیکل جو گیارہ سال کے بعد ریپیٹ ہوتا سن سپورٹ بلیک کیوں ہیں why they are بلیک اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ ادھر اس طرح کے تھنڈے علاقے کیوں بنتے ہیں قدر تھنڈے کیونکہ جو گرم ہوگا وہ زیادہ روشن بھی ہوگا اور جیسا کہ میں میں نے بتانے کی کوشش کی کہ سورج کے اندر جو توانائی اوپر اٹھتی جو کنویکٹیف ٹرانسفر ہوتا اس میں کوئی ارگولارٹی آ جاتی ہے یہ بڑا بہت دکی بات ہے کہ سورج ہمیشہ تک نہیں رہے گا اس کو بھی جانا ہے خیر ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے سورج بھی مرے گا کوئی پریشان نہ ہو آدھی زندگی اس نے گزار لی تو ساڑھے چار عرب سال نکال لی ہیں چار ساڑھے چار اور نکال لے سر جو سولر وینڈ کی وجہ سے اتنا چارج پروڈیوس ہو رہا ہے اور ہماری ارخ بھی اس کو ڈیفلیکٹ کری ہے تو اس کا جلدی یا لانگ ٹرم کوئی ایفیکٹ ہے اتنا میسیف چارج کوئی ملیٹ ہو رہا ہے یونیویرس میں دیکھیں جو الفا پارٹیکلز آ رہے ہیں الیکٹرانز بھی آ رہے ہیں مگر وہ الگ دھار ہے اس کی تو سورج آ رہے ہیں یا ایسے نہیں ہے کہ سورج کوئی سوپر چارج ہو گیا ہے کہ الفا پارٹیکلز کے جانے سے پوزٹیف پارٹیکلز نکل گئے تو وہ خود نیگٹیو ہو گیا یعنی کہ الیکٹرانز سے بھر گیا نہیں ایسے نہیں الیکٹرانز بھی نکل رہے ہیں آپ کا سوال زمین کے بارے زمین کیا کسی بھی سیارے کے بارے میں آپ پوچھ لیں تو یہ جو چارج پارٹیکلز آتے ہیں سولر ونڈ کی صورت میں یہ ہر ہر پلانٹ کی اوپر لگتے ہیں یہ سولر ونڈ لگتی ہے اس پہ اس کا بیشتر حصہ تو آگے نکل جاتا کچھ حصہ اس کے اندر ٹریپ ہو جاتا لیکن اب نظام شمسی کو بنے ہوئے بھی تو ساڑھے چار سال ہو گئے تو یہ تو ایک پھیراو کی حالت میں آگیا ہے زمین کے گر جو چارج پارٹیکلز اس وقت سرکلیٹ کر رہے ہیں وہ اتنا ہی جتنا کے پہلے ہوتے تھے تو یہ ایک اور کوچھ روٹیشن کے اب آپ نے بتا کہ جو مگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو رہے یہ اس کی روٹیشن کی وجہ سے روٹیشن کے ساتھ یہ amount of charge بھی بھی ہوتا ہے تو اگر شاید ایک اور بات آپ نے بتائی کہ ارث اور sun پر چارج جس ہو رہی تو اس میں یہ ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ sun کی اوپر جارت کم ہے اس وجہ سے اس کی روٹیشن ارث کے نسبت کافی زیادہ ہونی ہے تو جارت کم ہونے کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ ان کا ایکویل ہے دیکھیں اس میں کئی چیز ہیں یہ اس کا کوئی سادہ جواب اس کا جواب آپ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر لوہا ہے اور وہ پگلی حالت میں ہے there's molten iron iron کیا چیز ہے it is a conductor conductor کیا ہے اس کے اندر electrons ہیں جب یہ گھومتا ہے اس طرح سے تو charges گھومتے ہیں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ positive charges or negative charges دونوں گھومتے لیکن نہیں ہے اور یہ ایک generator کی اس کو homo polar generator کہتے ہیں so the earth is a homo polar generator اسی طرح سے مریخ اتارت جتنے بھی دوسرے سیارے ہیں وہ بھی homo polar generators ہیں سورج بھی ہے علمتہ سورج میں لوہا شوہ نہیں ہے ہے مگر اس طرح سے نہیں جیسے زمین میں سورج میں alpha particles بہت سے ہیں نا پورا سورج جو گھومتا ہے rotation speed اب مجھے یاد نہیں ہے سورج کی کتنی زمین تو 24 گھنٹے میں ایک چکر کا تھی تو سورج کا کافی زیادہ وقت ہے اس کے مقابلے میں مگر کیونکہ alpha particles ادھر زیادہ ہیں چارج زیادہ ہے لہٰذا جو net magnetic field پیدا ہوتا وہ تقریبا ات نہیں سورج سورج جو سورج کو سورج 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 جو کلیمیٹ چینج کی ایڈوائزر ہے تو وہ کہتے کہ جو سن ریز ہیں وہ دریکلی افکٹ کردے جو ہم نے بھی انسٹال ڈیفرن سورج پینل تو اس میں سورج کیا رول ہے وہ کہ وہ کہ کہ جو ہم نے سولر پینل انسٹال کی ہوئے ہیں تو یہ بھی it is a part of climate change وہ کس طرح ہے کیا مطلب لائک سر وہ کہتا ہے جو سولر پینل کلائمٹ چینج ہو نہ ہو میں سولر پینل لگاؤں گا تو اسے مجھے بجلی ملے گی لیکن وہ کہتا ہے اس سے دن سے ہو جاتا ہے وہ ریز آجاتی ہے اور گلوبل وارمی کی طرف شلا جاتا ہے سولر پینل لگانے سے گلوبل وارمی ہوگی سر کہتا ہے کلائمٹ چینج it is a part of a کلائمٹ چینج یہ کہا جاتا ہے نہیں مجھے نہیں سمجھ رہا what do you mean کلائمٹ چینج is part of کلائمٹ چینج سر ہم نے سولر پینل انسٹال کی ہوئے ہیں جو کلائمٹ چینج کے ڈوائزر ہے they advocates it is also a part of a کلائمٹ چینج جو سولر پینل ہے بھائی دیکھو ہم سولر پینل لگاتے ہیں تاکہ ہمیں بجلی مل سکے مفت بجلی مل سکے آج کل بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے یہ جو حکومت ہے اس نے تو ستیناس کرتی لیکن کلائمٹ چینج کے ساتھ اس کا کیا تانتوک پند میرا قوشن ہے کہ since earth and sun have many layers so since there are many things happening with the different layers when they interact what are the consequences for the sun similarly when the interruption happens between the different layers all these layers are rotating together you see everything is that your question are they rotating at the same speed my question is that does something like earthquakes happen on the sun ah sun quakes do we have sun quakes i suppose you know this is دیکھو we have earthquakes اس لیے کہ زمین تو solid ہو چکی it became solid after a few hundred million years تو earthquakes تو تب ہوتے جب ایک پلیٹ دوسرے پلیٹ کیوں پر یوں رکھی بھی ہو اور پھر وہ فسل جائے ایسے جب فسلتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر زمین اچھلتی ہے تو اس کو ہم earthquake کہتے ہیں یہی چیز آپ چاند کے بارے میں کہہ سکتے ہیں there are moon quakes لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا جوپیٹر پہ جوپیٹر پہ جوپیٹر quakes ہو سکتے ہیں کہ answer is no کیوں because it is a gaseous planet تو you can't have solar quakes لیکن you can have sun spots اور یہ جو solar یہ جو فلیرز اٹھتے ہیں اور ہر کچھ دیر کے بعد توفان آتے ہیں سورج کے اوپر وہ چیز ممکن ہے done thank you for another interesting lecture so there's a dark side of the moon and a bright solution and bright side is continuous to all these solar phenomena neutrinos etc etc so does that tell us anything about the sun if we observe surface of the moon um the so the moon always faces us there's a dark side which لیکن سورج کی روشنی تو وہاں پہنچتی ہے آپ کا سوال exactly کیا تھا سوال یہ تھا کہ چونکہ اس کی ایک سائد is always exposed to the sun the bright side of the moon so studying the lunar surface does that reveal any secrets of the sun اچھا دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاند کا صرف ایک ہی فیس ہم زمین سے ایک ہی فیس اس کا دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن سورج کی شوائیں تو وہاں برابر پہنچتی ہیں پورے چاند کی اوپر برابر پہنچتی ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح سورج کی شوائیں پورے زمین کے قرے پہ پہنچتی ہیں اسی طرح وہ چاند کے قرے پہ پہنچتی ہیں ہمارے پاس جو سورج کے کوئر کے اندر فیوجن ڈیاکشن ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس ہائی انرجی کے جو گیمہ فوٹانز امیٹ ہوتے ہیں جب وہ ہی ہم زمین تک ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ہمیں جو سپیکٹرم مر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس مائیگرو ویوز ریجن بھی ہے ریڈیو ویوز بہت ہی ہائی ویو لینڈز ہمارے پاس ہیں تو ہمارے پاس یہ جو بیگ ویو لینڈز کے جو فوٹانز یہ کس طرح ہمیں ملتے ہیں دیکھیں یہ جو میں نے بتانے کی کوشش کی جو اس کے انجن سے فوٹانز نکلتے ہیں جو ریڈییشن زون بناتے ہیں فوٹو سفیر بناتے ہیں وہ تو گاما ریز ہیں گاما ریز آر ویری ویری ہائی انرجی فوٹانز وہ تو سورج کے اندر ہی رہتے ہیں وہ وہ باہر نہیں نکلتے وہ گرم کرتے ہیں اس کے باہر والے حصے کو اور جو جو چولہ اندر ہے نا اور جو جو چیز کنویکٹ کر رہی ہے وہ گیس تو باہر کی سطوں پر ہے جو بلکل باہر ہے جو بلکل سورج کی سطہ ہے وہ ستاون سو ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور اور اس سے جو روشنی نکلتی ہے وہ ایک پلانک ڈسٹریبیوشن تو اگر ایک ڈائیگرم بنایا جائے اس طرح کا جو 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 ڈزیس جو جو لائے جو کیそれ سیونڈرڈ ڈگریز سینٹیگریڈ تو یہ تو اندر جو ہے سورج کے اندر جو ہے وہ تو ملینز آف ڈگریز ہیں ایک ملین بھی نہیں ملکہ میرا خیال ہے کہ دس بارہ ملین ڈگریز سینٹیگریڈ ہے وہ گاما ریس تو اندر ہی پس کے انرڈی ایکسچینج کرتے ہیں اسلام علیکم سر آئیم بیڈ ایٹ نیٹرل سائنسز سر تو ابھی آپ نے کہا سر کورونا سفیر جو ہے اس کی ہیٹ کو جو سیٹلائٹ ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا جو نیکس چکر ہے سر جو نیکس ڈوٹیشن ہوگا اس میں وہ مزید سن کے قریب جائے گا سر تو اس کو پھر وہ کیسے ہنڈل کرے گا سر اچھا تو میں یہ پھر بات دوراتا ہوں کہ کورونا سفیر کیونکہ اتنا ریر فائیڈ ہے اتنا باریک ہے اس میں اتنے کم پارٹیکلز ہیں تو اگر ایک مختصر وقت کے لیے آپ اس سولر پارکر سولر پروب کو اس میں سے گزاریں تو اتنا ہیٹ ٹرانسفر ہو نہیں پائے گا کہ وہ تباہ ہو جائے اگر آپ مسلسل مستقل اس پروب کو کورونا سفیر کے اندر رکھیں تو پھر تو وہ پگھل کر بخارات میں تبدیل ہو کر ختم ہو جائے گا لیکن دیکھیں ایسے کہ بس وہ چھو کر پھر بھاگ گیا اب اگلی دفعہ جب جائے گا وہ تھوڑا سا اور جائے گا پھر تھوڑا سا اور پھر تھوڑا سا اور تو ایسے کھو پرسنٹ انکریس ایچ ٹائم تو سر جو ٹوڈی فور ٹائمز آپ نے منشن کی روٹیٹ کرے گا اس میں اس پھر روٹیٹ نہیں چکڑ لگائے گا اس میں یہ اس پھر کو کروس نہیں کرے گا سر یا کرے گا نہیں کروس یہ بارویں دفعہ یہ کروس کر چکا ہے اب یہ مزید اور اندر جائے گا اور زیادہ ڈیٹیلز دیکھنے کے لئے اور وہ جب اندر جائے گا تو اس کے ٹیمپریچر کو سلائٹلی ٹیچ کر کے آئے گا وہ ڈیٹا لیے جا رہا لیے جا رہا ہے اب وہ ڈیٹا لے کر زمین کو ٹرانسمنٹ کر رہا ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ یہ جو پارکر سولر پروب ہے it is the fastest moving سپیس کرافت ایور یہ جو راکٹس ہم چھوڑتے ہیں نا مارس پر جانے کے لئے تو یہ ساٹھ ستر ہزار کلومیٹرز فی سیکنڈ پر چلتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہے اور it is at zero point zero five of the speed of light speed of light تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا دیکھن this is getting to five percent of the speed of light which is huge huge اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تو آپ جھولے پہ بیٹھے نا تو ادھے تو آپ کھڑے تھے جیسے جیسے آپ نیچے آئے تو maximum پر آئے maximum اس کی سپیڈ اس جگہ ہوگی and that will be five percent of the speed of light huge اور پھر یہ آگے نکل جائے گا پھر سلو ہو جائے گا پھر جا کے یہ وینس کی گر چکر لگائے گا پھر آئے گا پھر سپیڈ اپ ہو جائے گا اس طرح سے ہوتا رہے گا مائک دے دیں سوال سر پوچھنے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ کہ یہ جو پارکر پروب ہے سر جب یہ لانچ ہو رہا تھا تو ناسا والوں نے ورلڈ وائٹ جو ہے انوائٹ کیا تھا کہ آپ اپنا نام اس پہ ریجسٹر کریں تو اس کی ایک پلیٹ پہ اس کو لکھا جائے گا تقریباً ون میلین نام ہوتے ہیں تو پھر وہ میں نے بھی پھر سبمنٹ کیا تھا سر اور ناسا نے سرٹیفیکیٹ بھی دیا تھا اس پہ تو پارکر پروب سورج کی طرف جو جا رہے ہیں مگر کیوں جیمز ریپ کا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن پارکر تو خاتم ہو جائے گا بس صرف یہ ایک ہوتا ہے نا سورج کی طرف ایک ہمارا انسانوں کا ایک نام روشن کنے نام روشن کنے اوکی تو سوال سر میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پارکر پروب is the fastest سیٹلائٹ لیکن سر یہ وہ وجر ون نہیں ہے جو ابھی ہمارے سولر سسٹم سے باہر ہے نو 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 نوٹ اٹھا نوٹ اٹھا نوٹ اٹھا دیکھیں آپ ویلوسٹی کیسے دیں گے زمین سے جتنی ویلوسٹی دینی ہے وہ آپ زمین پہ ہی دیں گے جو بڑے بڑے راکٹ ہیں آپ زمین پر بنائیں گے اڑا دیں گے اس کو ٹھیک جوں جو یہ اوپر جائے گا جوں جو یہ سورج سے دور ہوتا جائے گا تو تو یہ اپنی سپیڈ کم کرتا چلا جائے گا اچھا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جیسے جیسے یہ سورج کے نزدیک آئے گا میکسمن جو کم سے کم فاصلہ ہوگا سورج سے اس جگہ اس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہوگی اور وہ 5% آف دی سپیڈ آف لائٹ ہوگی جب یہ باہر چلا جائے گا پھر تو یہ رینگ رہا ہوگا تو سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ارت میں تو مولٹن آئیرن ہے بیچ میں تو اس کی سرکولیشن کی وجہ سے میکنیٹک فیل پیدا ہوتی ہے تو یہ سورج میں جو میکنیٹک فیلڈ ہے وہ اس کی مین ریزن کیا ہے تو وہ میں نے بتانی کی کوشش کی کہ جو الفا پارٹیکلز ہیں جو چارجڈ ہیں وہ بھی تو اس سورج کے ساتھ گھوم رہے ہیں گویا کہ جہاں چارج پارٹیکلز ہوں گے اور چارج پارٹیکلز گھوم رہے ہوں گے وہاں پر میکنیٹک فیلڈ کا پیدا ہونا تو نا گوزی رہا ہے سر میرے خیال ہے 5% آف سپیڈ آف لائٹ نہیں ہوگی جو آپ نے ویڈیو دکھا ہی سر اس میں 18 کلومیٹر پر سیکنڈ آیا یا 21 کلومیٹر پر سیکنڈ تو تین لاکھ میں سے کار رہے ہیں تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سپیڈ آف لائٹ ہے دیکھیں سپیڈ آف لائٹ is 3 times 10 to the power 8 میٹرز پر سیکنڈ ہے نا تو اس کے حساب سے اب کیا سپیڈ تھی وہاں 21 آہ لیکن وہ ادھر کی سپیڈ نہیں تھی وہ ادھر کی تھی میرا خیال ہے وہ جو سپیڈ آپ نے دیکھی وہ تو ویجر کی آپ نے دیکھی تھی وہ ویجر کی تھی وہ اس کی نہیں تھی ہاں ہاں وہ مجھے بہت اچھی ترہ سے یاد ہے وہ 35 کلومیٹر سے شروع ہوئی اور پھر 21 پہ پہنچی اور پھر کم ہوتی چلی گئی no I did not show you the speed of this I think it is 3 to 5 percent of the speed of light this is the fastest space clock in history آپ چیک کر لیجی ویکی پیڈیا پر جاکے دیکھ اچھا چلی سپیس میں ہمارے پاس سیٹلائٹ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے سلنگ شورٹ ہی وہاں طریقہ ہے یا کچھ اور بھی میتھڈ ہو سکتا ہے کہ اگر سپیڈ اپ کرنا ہو تو اور کیا کریں گا وہی نا کیونکہ موویز وغیرہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سپیڈ اپ کرنے کے لیے اس کو کچھ ہے دیکھیں آپ زمین سے فیول تو لے نہیں جا سکتے فیول لے جانا تو بہت ہی مہنگا کام ہے تھوڑا سا آپ لے جا سکتے ہیں کورس کریکشن کے لیے مگر اس سے زیادہ کرنے پھر آپ کو آسمانی اجسام سے استفادہ کرنا ہوگا جو نیچرل بوڈیز ہیں ان کے ساتھ صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ ٹکرا کے آسمانی سپیڈ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں سن کا ٹیپریچر بڑھا ہے ویٹ ٹائم یا کم ہو رہا یا کانسٹنٹ ہے یہ اس کا میں کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اچھا اول تو آپ کو یہ پوچھنا ہوگا کہ کیا سورج کا ٹیپریچر ایک بلین سال میں کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے آئی ڈونٹ نو تی آنسر ٹو دائیٹ لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا وہ فلکچویٹ کرتا ہے وہ جو گیارہ سائل کا سائیکل ہوتا ایک وہ ہے پھر کبھی طوفان آ جاتے ہیں کبھی یہ ہوتا کبھی لیکن آن تی ایوریج آئی ڈونٹ تیگھنگ ایڈونٹ تیگھنگ فر ان دی لاس ون بلین ایرز اس سے پہلے کا مجھے پتا نہیں مگر یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ how do you know اور اس میں اس کے جو شبائد ہیں وہ بڑے indirect ہیں تو میرا خیال ہے اتنے لمبے سکیل پر بہت confidence سے کہنا مشکل ہے یہاں تھیری کام آتی ہے کیونکہ جو ہمارے theoretical models ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بلین سال کوئی زیادہ وقت ہے نہیں اس کام کے لئے so that also is telling experimental evidence ایک طرف لیکن جو تھیری ہے وہ آپ یہ بتاتے ہیں there can't be too much fluctuation باوجود اس کے کہ ہم کہ سورج 600 million ton ہر second خارج کر رہا خارج کر رہا of hydrogen sir how do you see the end of the sun how do you think it will die it will die as a giant star as a giant red giant or would it turn into a black hole or neutron star black hole is out black hole cancel یہ نہیں بنے گا but it will become a red giant yes and it will then become what is called a brown brown dwarf brown dwarf brown dwarf ستارہ ستارہ سر یہ جو آپ نے جس سیٹلائٹ کے بارے میں آپ بتا رہے ہوں تو یہ one orbit کتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرتا ہے سچی بات یہ کہ مجھے پتا نہیں لیکن دیکھو اگر چار سال میں یہ بارہ اوربٹ کر سکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چار مہینے بعد ایک ہاں انہری میں کنورٹ ہو رہا ہے انہری پورے سورسٹرم میں ریڈیٹ کر رہی ہے اس کا مطلب سورور کا ماس پھر کم ہو جانا چاہیے ویٹ ٹائم اگر ایسا ہے تو پھر اس کی گریویٹیشن پول بھی کم ہو ہونے چاہیے ویٹ ٹائم آہ تو yes this is absolutely true مگر یہ دیکھیں جو بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ 600 ملین ٹن فی سیکنڈ خرچ ہو اس کا 95% تو ہیلیم میں کنورٹ ہو گیا جو کہ سورج کے اندر ہی ہے 5% اس کا ریڈیٹ ہو رہا ہے اچھا تو شروع سے لے کر اب تک یعنی سورج جو ساڑھے چار عرب سال پہلے وجود میں آیا اور اب تک کچھ پرسنٹ کا فرق پڑا ہے جس کا مطلب یہ کہ گریوٹیشنل پل زبین پر کم ہو رہی ہے بالکل صحیح بات آپ نے کی کم ہو رہی ہے اگر گریوٹیشنل پل کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک سال کا جو دورانیا ہے جس کو ایک چکر کا جو وقت ہے وہ بڑھے گا تو ایسے ہو رہا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ جو آج کا ایک سال ہے اور جو ایک عرب سال پہلے کا ایک چکر کا وقت تھا وہ دونوں برابر نہیں ہیں کتنا فرق ہے اب مجھے یاد نہیں بٹ جس فیو سیکنڈ اوبر ون بلین یر اور یہ اس وجہ سے کہ میس کم ہو رہا ویسے زمین کا میس بھی بدل رہا کیوں why is the میس آف ڈی ارث چینج بمبار منٹ اوپر سے میٹیور آ کر زمین کو سٹرائک کرتے وہ پھر ادھر ہی رہ جاتے لیکن دوسری طرف یہاں سے گیسیں اسکیپ ہو رہی ہیں کیونکہ جب بھی کوئی گیس ہو گی تو گیس پھیلنا چاہے گی اسکیپ کرنا چاہے گی لہذا ایک کمپوٹیشن ہے اور میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ زمین کا ماس کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے لیکن فرق ضرور آ رہا آیا ہے from the time that it was first there to now what will happen when the sun die if the sun die what will happen to earth what will oh اچھا تو اگر یہ جب یہ ریڈ جائنٹ بنے گا یہ پھیلتا پھیلتا اتنا پھیل جائے کہ جو اندر کے پلانیٹس ہیں جس مرکری اور وینس اور زمین ہیں تو یہ تو اسی کے اندر سورج ان تک پہنچ جائے گا اور ان کو کھا جائے گا یہ تو ابھی نہیں ہونے والا کوئی پریشانی کی بات نہیں لگن it will happen sir میرا question ہے کہ سورج کے اندر ileum زیادہ ہو رہی ہے اور ایڈروجن کام رہی ہے اس بلکل ہو سکتا ہیلیم ہیلیم بھی فیوز ہوتا اور یہ سٹار کا دوسرا سٹیج آتا پھر اس کے بعد آ لیتھی ہیڈروجن ہیلیم لیتھی بیریلیم بورون یہ سب یوز ہو سکتے ایز نیوکلیر فیول انتل یو ریچ آئرن آئرن فیفٹی سک اس کے بعد پھر آپ آگے نہیں جا سکتے لیکن پھر یہ ستارے جو ہیڈروجن برننگ فیز سے آگے چلے جاتے ہیں ان میں بڑی خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں وہ سٹیلر ایولوشن کا ایک پورا چیپٹر ہے وہ پھر کسی وقت اس پر بات کریں سر ایک کریکشن کر دوں کہ وائیجر وان کی جو میکسیم سپیر ابھی مدلب مجھر ہوئی وہ 56,000 کلومیٹر پر آر تھی اور جو پارکر کی سپیر مجھر ہوئی تقریباً چھے لاکھ سے اوپر اس کی سپیر مجھر ہوئی تو وہ میں بتا گے سر میرا کوشن اب یہ کہ ایک سال پہلے یا تقریباً اس کے راؤنبار ایک نیوز بریک ہوئی تھی کہ چائنہ جو ہے وہ اپنا سن یہاں پنا یا اس طرح کوئی سٹف بنانے کی یہاں پر کوشش کر رہے ہے اپنے کنری میں تو کیا ایسی کوئی پوسیبیلٹی ہے یا یورپ یا امریک یا چائنہ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے کہ وہ سن ایک آدمی کولیبریشن ہے تو اس میں روشیہ چائنہ امریکہ یہ سارے شامل تھے انڈیا دیکھیں نیوکلیر فیوزن کی کہانی ہے لمبی کہانی ہے امید یہ تھی تیس سال پہلے کہ فیوزن ریاکٹرز چل رہے ہوں گے 30 years ago اب کہتے ہیں کہ مزید دس سال کوئی کوئی کہتا ہے اب تک یہ انکلیر ہے لیکن حال میں اس طرح کے کلیمز ہوئے کہ we have achieved more energy output than input لیکن پتہ نہیں یہ ہوگا کسی دن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہوگا لیکن کب ہوگا ہے اس کے بارے میں میری ہے ٹھیک اوکی تھانک ی موسیقی موسیقی موسیقی